صوبائی دار الحکومت کے رہائشوں کو سستی اور میاری اشعہ کی فراہمی کے لیے ظلہ انتظامیہ کے زیر انتظام شہر کے مختلف مقامات پر اتوار بزار لگائے جاتے ہیں گرین ٹاؤن اتوار بزار میں بیشتر سالس پر دوم درجے کی سبزیاں دھرلے سے فروخت ہوتی رہیں گرین ٹاؤن اتوار بزار میں بارش کے باعث کیچڑ ہونے کی وجہ سے گھاکوں اور دکانداروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اتوار بزار میں پیاس دو روپے اضافے کے ساتھ چودہ روپے، ٹماتر پانچ روپے اضافے کے ساتھ پندرہ روپے، آلو دو روپے اضافے کے ساتھ سولہ روپے، بند گوبی چار روپے اضافے کے ساتھ چودہ روپے، تینڈے آٹھ روپے اضافے کے ساتھ بیس روپے فی کلو فروخت ہوتے رہے اتوار بزار میں کریلے تیس روپے فی کلو شملہ مرچ سات روپے اضافے کے ساتھ باون روپے سبز مرچ چالیس روپے اور بھنڈی تیس روپے فی کلو فروخت ہوتی رہی گرین ٹاؤن اتوار بزار کے چیرمن تاج دین کا کہنا ہے کہ گران فروشی پر کابو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے ہم جب یہ مارگر کمیٹی والے ریڈ دینے جاتے ہیں اس وقت یہ جو دکاندار ہیں یہ اول درجے کی چیزیں رکھتے ہیں لیکن کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد یہ جو دوم ہیں ان کو چھپا کے رکھ دیتے ہیں اور یہ جب یہ مارگر کمیٹی والے چلے جاتے ہیں اور یہ بعد میں یہ دوم نکال کے اس کے اوپر اول کا ریڈ لگاتے ہیں سارفین کا کہنا ہے کہ وہ منگائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اتوار بازاروں کا رخ کرتے ہیں لیکن انہیں یہاں بھی کوئی خاص ریلیف نہیں ملتا وہ ریڈ جو انتظامیں نے دی ہوئے ہیں وہ زیادہ ہیں اور یہ کم ریڈ پر بیچ رہے ہیں کوالٹی میں ابھی تھوڑا سفرک ہے مگر جو کوالٹی اچھی بھی ہے اس کا بیرڈ وہی ہے جو نرم اس کا بیرڈ وہی ہے اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جو گورنمنٹ ہمیں ریڈ لیس دے گی ہمیں تو مجبوراں اسی حساب سے لینا پڑے گا اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ عام کے فلاو بود کے لیے جو انہوں نے اتوار بازار لگایا ہوا ہے یہاں پہ غریب لوگ کافی آتے ہیں وہ یہی سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں پہ مطلب میں سستی چیزیں مل جائیں وعدت روڈ اتوار بازار میں بھی حالات کچھ مختلف نہ تھے دکاندار اپنی مرضی کے نرخ وصول کرتے رہے مجسٹریٹ درجہ اول سید اقبال شاہ نے وعدت روڈ اتوار بازار کا دورہ کیا ناکیس اور مہنگی اشیا فروخت کرنے پر دو اسٹالز مالکان کو موقع پر ہی جرمانہ کر دیئے سید اقبال شاہ کا کہنا ہے کہ اتوار بازاروں میں قیمتوں اور میار پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ان کی ٹیمیں چھاپے مارتی رہتی ہیں جو ریٹ جینمن ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر ایپلیمنٹیشن کرائی جائے مارکٹ کمیٹی والے صبح وہی ریٹ دیتے ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کے علاوہ بارہ مجھے کے بعد دیسیو صاحب کا آرڈر ہے کہ ان کو ریوائز کیا جائے اس کے علاوہ بھی کوئی اوور چارجنگ کرتا ہے یا ہمیں کوئی کمپلینڈ آتی ہے تو ہم فوری ایکشن کرتے ہیں جیسے ہمیں ہدایت کی گئی دیسیو صاحب کی طرف سے سی ایم صاحب کی طرف سے کہ ریٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے اور جو کوئی اوور چارجنگ کر رہا ہے اس کو موقع کے اوپر ہم فائن کرتے ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا کہ اتوار بازاروں میں اشیاء خورو نوش کے میار کو بہتر بنانے اور قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت دعووں کے بجائے عملی اقدامات کرے کیمرمن ناصر مسعود کے ساتھ محمد اکمل سومرو سٹی فارٹی ٹو